دوستو شجر ممنون کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جس میں حسن آلیان کی آفیس آتا ہے تو آلیان کہتا ہے ویلکم حسن تو حسن اسے زینب کے بارے میں بتاتا ہے کہ میں زینب کو لے کر شلٹر ہاؤس گیا تھا آلیان کہتا ہے اچھا زبردست مطلب زینب آج شلٹر ہاؤس گھوم کر آئی ہے تو حسن کہتا ہے آلیان مجھے پتا ہے وہ جگہ تمہاری پسندیدہ جگہ ہے بس تم نے کہا تھا کہ زینب کا خیال رکھنا بس اسی لئے میں اس کا خیال رکھ رہا ہوں تو آلیان کو حسن کی باتوں سے جلن ہوتی ہے لیکن آلیان ظاہر نہیں کرتا اور آلیان کہتا ہے حسن تمہیں پتا ہے نا صرف تم وہ انسان ہو جس پر میں سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہوں تو حسن کہتا ہے میں بہت خوش ہوں تم میرے بارے میں ایسا سوچتے ہو پھر حسن آلیان کو بتاتا ہے کہ میں نے اور زینب نے بہت زیادہ مزا کیا اور زینب کو کافی اچھا لگا تو آلیان کہتا ہے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم دونوں نے مزا کیا اور آلیان کہتا ہے مجھے بس زینب کی خوشی عزیز ہے اس کے بعد حسن کہتا ہے اگر تمہاری اجازت ہو تو میں جاؤں بھلے تو آلیان کہتا ہے ہاں بھلے حسن تم جاؤ دوسری طرف یلدس رات کے کھانے کا انتظام کر رہی ہوتی ہے تو وہاں لیلہ آتی ہے یلدس بلا وجہ لیلہ کی تعریف کرتی ہے کیونکہ یلدس ڈری ہوئی ہوتی ہے لیلہ نے یلدس کو اور کمال کو ایک ساتھ دیکھ لیا تھا بس وہی بات یلدس کے ذہن میں ہوتی ہے بس اسی لئے یلدس ڈیلہ سے ڈر کر بات کر رہی تھی پھر لیلہ کہتی ہے باقی سب کہاں ہیں یلدس یلدس کہتی ہے زرین آپا حالت کے ساتھ سٹڈی روم میں ہے دوسری طرف حالت زرین کو کہتا ہے زرین لیلہ کو کچھ دنوں کے لئے اپنے پاس لے جاؤ تو زرین کہتی ہے حالت کیا ہوا آچانک لیلہ نے کچھ کیا ہے حالت کے تاہے کچھ نہیں کیا بس وہ تھوڑا اکیلاپن محسوس کر رہی تھی اسی لئے میں نے کہا تو زرین کہتی ہے اچھا چلو ٹھیکے اس کے بعد آلیان زہرہ اور کمال آ جاتے ہیں اور وہ سب مل کر ڈینر انجوائے کرتے ہیں تو دوستو مزید ڈراما سیریل اور ریویوز اور پروموز کے لئے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو